اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ سب کے لئے ایک ٹاپک لائی ہوں جس پہ ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے پیسی آسیس پولیسیسٹرک اوویرین سینڈروم تو سب سے پہلے آپ میرے چینل سبکرائب کر دیں میرے چینل کا نام ہے وومن لائف ہے تو آج ہم اس بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے یہ جاننے کہ یہ چیز ہے کیا یہ مسئلہ ہے کیا تو اس بیماری میں یعنی پولیسیسٹرک اوویرین سینڈروم میں خواتین میں ہارمونز کا بیلنس ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جس سے ہارمونز کا بیلنس ڈسٹرپ ہوتا ہے تو پیریئرین مسئلہ ہو جاتا ہے تو آوری میں جو ایک بنتے ہیں وہ ریلیس نہیں ہو پاتے اور جب وہ ایک ریلیس نہیں ہو پاتے تو آوریس میں چھوٹی چھوٹی سسٹ بن جاتی ہے بابل جیسی سسٹ بن جاتی ہے جن کو اردو میں کوئی پانی کی تھیلیاں بھی کہتے ہیں لیکن یہ سسٹ فوراں بڑی نہیں ہو جاتی یہ چھوٹی ہوتی ہیں شروع میں اگر یہ چھوٹی ہے تو ہم پرہیس کریں اور اپنے لائف اسٹرائل سے ہم اسے میلٹ کر سکتے ہیں یہ ختم ہو سکتی ہے تو اس مسئلے میں پریگنسی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم اس پہ اب ہم اس کی علامات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ہارمونز ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں پیریٹ ایرگلر ہو جاتے ہیں نہیں آتے ایک ایک دو دو مہینے اور ویڈ گین ہو جاتا ہے بزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے جو شولڈر ہوتے ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ گوشت جیسا آ جاتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں شولڈر اوپر سے اور فیس پہ ہیار آ جاتے ہیں جن کو فیشل ہیار کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور بیلی بہار آ جاتی ہے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور آبولیشن نہیں ہو پاتی اس میں تو اگر دو سے تین مہینے میں پیریٹ ریگلر نہیں ہو اور ان علامات میں سے کوئی علامات آپ میں ہو اور پیریٹ بھی ریگلر ہو جائیں تو ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کس طرح چیک اپ کرے گی ڈاکٹر آپ کا ایلٹر ساؤنڈ کرے گی اور ایلٹر ساؤنڈ کے ذریعے اس بیماری کا پتہ لگے گا کہ آپ کو اللہ نہ کرے پیسی آسس ہے یا نہیں ہے تو ہم اللہ نہ کرے اگر کسی کو پیسی آسس ہے تو زیادہ ٹینشن نہیں لیں ٹینشن لینے سے بھی پیریٹ ریگلر ہو جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز میں پرہیس کس چیز کا کرنا ہے تو پرہیس کا ہم لکھ رہتے ہیں پرہیس کس چیز کا کرنا ہے پہلے سب سے پہلے تو مرگی کا گوش مرگی کا گوش بلکل سے کھانا بند کر دیں کیونکہ مرگی کھانے سے بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں لڑکیوں میں تو سب سے بیسک مسئلہ اس کا یہی ہے تو آپ مرگی کھانا بلکل سے بند کر دیں اور نمبر ٹو پہ میتھی چیزیں جس میں شگر بہت ہے اور پھر جنگ فوٹ جو بہت سادہ ہی کھایا جا رہا ہے جنگ فوٹ سے پرہیس کریں بلکل پرہیس کریں فرائے چیزوں سے بیکری آئٹم سے پرہیس کریں کالڈرنگ مرگی کے ساتھ ساتھ کالڈرنگ میں بہت بڑی وجہ ہے بیماری کی کالڈرنگ بلکل سے ختم کر دیں پینا پھر آپ سالٹ کم سے کم کھائیں تھڑڈا پانی بلکل بند کر دیں نیم گرم پانی پیئیں اب اس میں پی سی آسیس میں ڈائیٹ پہ آپ نے دھیان دینا ہے بہت زیادہ اپنی خوراک کا خیال لگیں اس میں دودھ سبھی پرہیس کی جاتا ہے دودھ نہ پیئے کچھ عرصے تک تو آپ نے کرنا کیا ہے نہار مو نیم گرم پانی میں دو چمچ علسی کے بیچ ڈال کے آپ نے دن میں پی لینا ہے دو بار یعنی نہار مو آپ نے پینا ہے اور رات میں آپ نے ایک بار رات میں پی لیں ایک بار نہار مو پی لیں اور گاجر کا استعمال زیادہ کریں شملہ مرچ کھائیں بروکلی کھائیں اور پودینے اور ادرک کا کعوہ بنائیں پودینہ ایڈ کریں پانی میں ادرک کا ایک تکڑا دالیں چھوٹا چار پانچ پتے پودینے کے ڈالیں اور آپ نے دارچینی اس میں ڈال لی لی ہے اس کا کعوہ جب بن جائے وہ زیادہ جب بوائن ہوگا تو ادرک کا جو سارا جو ہوگا وہ رس اس میں آ جائے گا تو آپ وہ کعوہ بنا کے دن میں دو بار پیئیں ایک بار صبح ناشتے کے بعد پی لیں یا دوپیر میں پی لیں اور ایک رات میں سونے سے پہلے یہ آپ کریں اور پرہیس لازمی کریں اس میں اور آپ نے کرنا کیا ہے میتی پی سی آسیس کا گھریلو علاج جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کیا آپ نے کرنا کیا ہے میتی دانا لینا ہے میتی دانا کلونجی اور ثابت اسپا گھول ثابت اسپا گھول اور اجوائن یہ آپ نے برابر برابر لینا ہے ان سب چیزوں کو آپ آدھی آدھی پیالی برابر برابر لینا ہے چاروں چیزوں کو اس کے بعد آپ اسپا گھول کے علاوہ ساری چیزیں تینوں چیزیں آپ موٹا موٹا سا کوٹ لیں اسپا گھول کو ہٹا کے تینوں چیزوں کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے ان کو موٹا موٹا کوٹ لیں بعد میں اسپا گھول ایڈ کر لیں اور آدھا چمچ صبح آپ نے نہارمو اور آدھا چمچ رات کے کھانے کے بعد پینا ہے کھانا ہے اور کھانا کھانے کے بعد آپ کا آواز استعمال کریں جو آپ کو بتایا میں نے رات میں اور یہاں آپ نے پانی نیم درم پانی لینا ہے آپ نے یہ بلکل برابر برابر لینا ہے آدھا چمچ لینا ہے آپ نے یہ سب چیزوں کا مکسر آدھا چمچہ آپ نے یہ لینا ہے اور اوپر سے پانی پی لینا ہے ان سب کو نگل لینا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا آپ نے کہاوہ پینا ہے کہاوہ لازمی پینا ہے آپ نے یہ دوائی کھانی ہے بنا کر ان چیزوں کو پرحیس کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دو مہینے میں آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ مسئلہ اور پیریڈ بھی ریکلر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے سب کی حفاظت کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گی ایسے مسئلوں کے حل کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا آگے شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ